ناظرین میں اس وقت کالج گراؤنڈ اکٹرواد میں موجود ہوں جہاں پہ تحریک انصاف کا جلسہ منعکت ہو رہا ہے اور اس جلسے کے لیے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ صبح گیارہ بجے کا دیا گیا تھا لیکن اب تک ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہو چکے لیکن ابھی تک کوئی مرکزی قائد تیک انصاف کا نہیں پوچھا نہیں امران خان یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ بیگ پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ بڑے تعداد میں ناظرین موجود ہیں اور ابھی تک سرکار جو ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ٹولی کی شکل میں آ رہے ہیں لیکن جو گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا جلسے کے لیے وہ شاید اس وجہ سے دی گیا تھا کہ بعد میں ان کی تعداد بڑھتی جائے اور یہ قریبا نہ ممکن ہے کہ تین سے چار بجے کے درمیان جو ہے جلسے کا انقاد ہو سکتا ہے اس سے قبل تیرے کہ انصاف نے اپنے جلسے کے لیے برپورا گئی مہم چلائی یہاں پہ ریالیاں نکالے گی اور مانسیرہ بڑھ گرام کوئستان اویلیاں آریپور دیگر مختلف علاقوں سے یہاں پہ جلوسوں کی شکل میں آئے اور یہاں پہ جلسے میں وہ شریک ہو رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان دین کے انصاف کا گھر بنے گا تو آج پاکستان دین کے انصاف کا گھر بن جوا ہے اور انشاءاللہ عمران خاندہ کی یادت میں ہم اس خود کو ان چوروں ڈاکووں پڑکیروں سے بچائیں گے میرے کاروان میں شامل کوئی کام نظر نہیں ہے میں اپلاوان اور شامل کوئی کام نظر نہیں ہے جو نبتے سکیا مطلب پر میں اونی زفر نہیں ہے میں اپلاوان اور شامل کے اپلاوان سے اپلاوان سے اپلاوان کروں گیا سبازرہ بڑھا کے چھوٹا سبازرہ شامل پاکستان دین کے چھوٹا اپلاوان میں اپلاوان سے اپلاوان کروں گا اپلاوان میں اپلاوان کروں گا سبازرہ شامل پاکستان دین کے چھوٹے ہو ایک انتہائی بھٹے اور ضعیف انسان نے کیا میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے والد صاحب نے کھوڑانیہ دی لیکن ہمیشہ حق اور صرف کی لیے جتو جہد کی ان کے بیٹے میرے بڑے بھائی کو قدر کیا گیا ہمارے گھر کو یہ آتگاہ میں جلائے گیا ہماری زمینے نمتر قدر کیا گیا سبازرہ صاحب کو پانچ ساب جیل رکھا گیا لیکن کبھی ہم کسی جابر زائر شاکر کے سامنے نہیں چکے ہم نے اپنی جواب ہم نے اپنی جواب ہم نے اپنی جواب صحیح کی صحیح انہوں نے ہم کے حالے کی اس لیے کی کہ وہ ہمیں یہ امان ہے ہمارا ہمیں یقین ہے کہ وہ ان لوگوں کی انسان کی پتنے کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں جو وریف ہیں جو مظلوم ہیں دور سترہی کو چھتا کرنا چھتا ہے آج میری ہمارا جمیل میں پہلے بھی جلسے کیے ہیں سوئے ہیں دیکھئے ہیں لیکن آج یہ جمعے گفی یہ عام کا سمندر ان کی آنکھوں میں چھان کے دیکھو میں کیا سمنی میں بھی اس کو صبح آدھا کہتا تھا یہاں کے لوگ نہیں کہتے تھے اسمنی کے اندر پیٹھے ہوئے یہاں کے لوگ جو مسلمی کے نوم کے تھے کبھ کے تھے نہیں کہتے تھے میں سمنیتا تھا یہ آپ کا حق ہے جو ملنا چاہیے پاکستان کو بچانے کے لئے بھی ہزارہ کے شبہ ہونا چاہیے گی یہ میری خیش ہے یہ میری خیش ہے اور انشاءاللہ کنوان خانسلی درخواست کریں گے اپن پارٹی سنی یہ پارٹی پر قیدہ اس کے لئے کوشن نکلے گی جو چلی ہے اب تہری یہ ہو گا کی یہ پیارا پاکستان چلی ہے بزرگو مرگ بہنو یہ جانسانی یہ کیا یہ سرانی یہ پاکستان ایک ظالم نظام کو پڑپاد کرنے کے لیے سنامی آ رہی ہے انشاءاللہ اس سنامی کو کوئی کوئی سیاسی قومت نہیں ہو چکے ہم آپ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ ہے پسائل ہے ہم آپ کی بچھے بدانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے چاہتے ہیں لیکن وہ کرپشن اتنی ہے کہ ہم نہیں آسکتے ہیں آپ اپنے ملک کو ٹھیک کریں پیسہ ہم نے کیا جاتے ہیں وہی ترکی نے بھی یہ کہا چائنہ نے بھی یہ کہا اور آپ کا سب سے باب اساسا بیرون ملک پاکستانی وہی یہ کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ اپنا نظام دین کریں آپ کرپشن ختم کریں آپ اپنا گرلل سسٹر دین کریں آپ پاکستان کے اندر ڈالر کی پاکستان میں سباہ کریں گے ہیں یہاں صرف غربت آئے گی یہاں خوشحالی نہیں آسکتی آگر میں میرے ہزارے کے بھائیوں اور بہروں میں آپ کا پاکستان شکریہ لکھتا ہوں کہ آپ نے اس سبرتست اس پاکستان کیا ہمارا پاکستان شکریہ لکھتا ہوں میں آپ نے میں آپ کی قرآن کریں بھی شکریہ لکھتا ہوں آپ نے بھی آج آکے ایک انقلاب دکھایا کہ اس ملک میں انقلاب آیا میں آخر میں آرہا ہوں آرہا ہوں آرہا ہوں ترکی میں ترکی میں پچاس صوبے ہیں ترکی میں پچاس صوبے ہیں جبان میں چاریس صوبے ہیں اور ترکی میں پچاس صوبے ہیں تیرے کی انصاف وہ جوات ہے جو انشاءاللہ اس میں بھی اقلاب نے کیا ہی ہم نے چھوٹے صوبے بنانے ہیں تاکہ عوام کو صوبے پیدا ہوں جتنے چھوٹے صوبے ہوں گے تو اتنی عوام کے لئے صوبے پڑے گی زندگی احسان ہوگی انشاءاللہ ہم صرف ہزارہ صوبے کی نکت کرو ہیں ہم سائے پاکستان کے حدر چھوٹے چھوٹے صوبے بنانے گے اور یہ ایک شہر جواد ہے جو ایک نیا پاکستان درائے گی تبدیلی آنے لے ہیں تبدیلی آئے ہیں